اسلام علیکم ویلکم تو سوشل نیٹورک آج کے سوٹے میں ہم بات کریں گے ایر وائی ڈیجٹل کے سپر ایڈ ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا ڈراما سیریل کے سٹار کاسٹ کی حقیقی زندگی کے بارے میں اگر آپ ان کی حقیقی زندگی کے بارے میں حران کن باتیں جانا چاہتے ہیں چینل سبسکرائبر بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا آغاز 2015 میں کیا تھا ان کے پہلے ڈراما کا نام تھا عشق عبادت اور یہ اب تک گیارہ سے زائد پاکستانی ڈراما میں شندار ایکنگ کر چکے ہیں ان کا ہر ایک ڈراما ہر ایک سیریل ہر ایک ویب سیریز اور ہر ایک فلم موٹیلی کے ان سوپر ہیٹ ہے اگر ان کی ایج کے بارے ہم بات کریں تو وہاں جلی کی ایج 34 یئرز ہے اگر ان کی میریٹ شیٹس کے بارے ہم بات کریں 2016 میں ان کی شادی سنہ فاروق سے ہوئی اور ان کی بیگم کا تعلق شو بھی اس سے نہیں ہے اور اس وقت وہاں جلی ایک بیٹی کے باپ بھی ہے اگر وہاں جلی کی تعلیم کے بارے ہم بات کریں تو یہ ایک ویل ایجوکیٹڈ ادھکار ہے انہوں نے نیسٹ یونیسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی اگر ان کی ایوارڈز کے بارے ہم بات کریں تو وہاں جلی اب تک سات ایوارڈز کے لیے نومنیٹ ہو چکے ہیں جن میں سے تین ایوارڈز اپنے نام کروا چکے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کی موسٹ بوٹیفل اور ملٹی ٹیلینٹڈ ادھکارہ اور موڈل ہانی آمیر کے بارے میں ہانی آمیر نے بھی ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا میں شمدار ایکٹنگ کی ہے اور ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا ہے اگر ان کی ایج کے بارے ہم بات کریں تو ان کی ایج 26 ایرز ہے اگر ان کی میرڈ سٹیٹس کے بارے ہم بات کریں تو ہانی آمیر اب تک انمیرڈ ہے اگر ان کی کریئر کے بارے ہم بات کریں 2015 میں انہوں نے اپنے کریئر کا سٹارٹ کیا تھا انہوں نے اپنے کریئر کا سٹارٹ ٹیلی فلمز جنہان سے کیا تھا اور یہ اب تک سات سے زائد پاکستانی فلموں میں شمدار ایکٹنگ کر چکی ہیں اس کے علاوہ 11 پاکستانی ڈرامے اور 3 ٹیلی فلمز میں بھی کام کر چکی ہیں اگر ان کے آوارڈز کے بارے ہم بات کریں تو ہانی آمیر اب تک 8 آوارڈز کے لیے نومنیٹ ہو چکے ہیں جن میں سے 4 آوارڈز اپنے نام کروا چکی ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈرامہ صرف مجھے پیار ہوا تھا ہمیں شمدار ایکٹنگ کرنے والے پاکستان کے ملٹی ریالنٹڈ ادھکار اور موڈل زویر نمان کے بارے میں جو کہ پاکستانی شو بزنسٹی کے معروف ادھکار موان اجاز کے بیٹے ہیں انہوں نے اپنی کریئر کا آغاز 2021 میں کیا تھا ان کے پہلے ڈرامے کا نام تا قصہ مہربانوں کو اور یہ اب تک چار پاکستانی ڈراموں میں شمدار ایکٹنگ کر چکے ہیں اگر ان کی ایج کے بارے ہم بات کریں تو زویر نمان کی ایج 27 یئرز ہے ان کی ہائٹ 5 فٹ ہیں ان چیزیں ان کا مذہب اسلام ہے اور ان کا ویٹ 70 کے جی ہے اگر ان کے میرٹ سٹیٹس کے بارے ہم بات کریں تو یہ اب تک ان میرٹ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے معروف ادھکار سعود الوی کے بارے میں جنہوں نے ڈراما سرل مجھے پیار ہوا تھا میں شمدار ایکٹنگ کی تھی اگر ان کے کریئر کے بارے ہم بات کریں تو انہوں نے 1997 میں پی ٹی وی کی ڈراموں سپنے کریئر کا سٹارٹ کیا تھا اور یہ اب تک 29 سے زائد پاکستانی ڈراموں میں شمدار ایکٹنگ کر چکے ہیں زویر الوی کی شادی 2001 میں سلمہ نمان کے ساتھ ہوئی اور اس وقت یہ تین بچوں کے باپ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈراما سرل مجھے پیار ہوا تھا میں شمدار ایکٹنگ کرنے والی پاکستان کی معروف ادھکارہ سلمہ حسن کے بارے میں اگر ان کی ایج کے بارے ہم بات کریں تو 48 لیئرز ان کی ایج ہے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز 1998 میں پی ٹی وی کی ڈراموں سے کیا تھا اور یہ اب تک 40 سے زائد پاکستانی ڈراموں میں سپورٹنگ رول نے بات چکی ہیں اگر ان کی میرٹ سٹیٹس کے بارے ہم بات کریں 2001 میں عزور علی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور 2012 میں ان کی ڈیووز ہوئی تھی اس وقت اس وقت سلمہ حسن ایک بیٹی کی ماں ہیں اگر آوارڈز کے بارے ہم بات کریں تو یہ اب تک چار آوارڈز کے لئے نومنیٹ ہو چکے جن میں سے ایک آوارڈز اپنے نام کروا چکی اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈراما سرل مجھے پیار ہوا تھا میشندار ایکٹنگ کرنے والی پاکستان کی محروف ایکٹرسیز موڈل پروڈیوسر ڈریکٹر اور انکر انجلین ملک کے بارے میں اگر ان کی عیج کے بارے ہم بات کریں تو ان کی عیج 48 ایئرز ہے اگر ان کی ڈراما اس کے بارے ہم بات کریں تو یہ اب تک چالیس حضار پاکستانی وچڈراما کی ہم شندار ایکٹنگ کر رکھیں ہیں اگر ان کی میرٹ سٹیٹس کے بارے ہم بات کریں تو یہ اب تک ان میریٹ ہیں آوارڈز کے بارے ہم بات کریں تو یہ اب تک چار آوارڈز کے لیے ڈمنیٹ ہو چکے ہیں جن میں سے دو آوارڈز اپنے نام کروا چکی ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے معروف ادھاکار نورالحسن کے بارے میں جنہوں نے دراما سرل مجھے پیار ہوتا میں شندار ایکٹنگ کی اگر ان کی ایج کے بارے ہم بات کریں تو نورالحسن کی ایج 52 جئرز ہے اگر ان کی کریئر کے بارے ہم بات کریں تو 1990 میں پی ٹی وی کی دراما اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کی نیو ملٹی ٹیلنٹ ادھاکارہ اور موڈل وشما فاطمہ کے بارے میں جنہوں نے دراما سرل مجھے پیار ہوتا دراما ہم شندار ایکٹنگ کی ہے اگر ان کی ایج کے بارے ہم بات کریں 26 اگر ان کی ایج ہے اگر ان کی ایجوکیشن کے بارے ہم بات کریں تو گی انویسٹی آف سنٹر پنجاب سے انہوں نے اپنی ریسنڈی تعلیم مکمل کی اگر ان کے کریئر کے بارے ہم بات کریں دو زید میں انہوں نے اپنے کریئر پر سٹارٹ کیا تو اور یہ اب تک 50 زیادہ طرح دراما homme شندار ایکٹنگ کی قائывает اگر ان کے میچ سریٹس کے بارے ہم بات کریں تو ابھی ریسنڈی دوزہ تیس میں ان کی منگنی پاکستان کے ملٹی ٹیلنٹڈ ایکٹر سبان عوان کے ساتھ ہوئی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کے لائک چینل سبسکرائب اور ویڈیو کو پرس کرتے ہیں